بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لکھ کریں جہاں جہاں یہ نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرتے جائیں تو پلیلسٹ آتی چلی جائیں گی اس میں کیمسٹری فیزیکس بائیلوجی میتھمیٹکس پاکستان اسٹیڈی یہ سب کی پلیلسٹ جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کسی پلیلسٹ پہ کلک کریں گے ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس چپٹر کی ویڈیوز کے لنک جو ہیں سارے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یہ تفصیل بتانے کے مقصد یہ ہے کہ بچوں کو کچھ کو جو ہے وہ ویڈیوز ملتی نہیں ہیں تو وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ تو اب میں نے یہ سسٹم کیا ہے کہ میں شروع میں ہی بتا دیا کروں گا اور طریقہ بھی بتا دوں گا کہ اس طرح سے آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ مل جائیں گے دوارال یہ پاکستان سٹیڈی کی بک کھول لیجئے انگلیش کے بغیر گزارہ نہیں ہے بھئی یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ جو ہے اسی لیے اور اتنی محنت جو میں کر رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ آپ کو الفاظ کے معنی آجائیں ساری ورڈز مننگ لکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اسی لیے میں اورل بولتا ہوں ساتھ میں اس کا ایکزیٹ اردو مطلب بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس اردو مطلب کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ اورل ہو سکتا ہے ریوائیولسٹ موومنٹ کے اندر آپ آجائیے اب پیج نمبر سیونٹین پہ ون سیونٹین پہ یہ علیگر موومنٹ ہے علیگر موومنٹ یہ تحریک کس نے شروع کی تھی یہ سرسید احمد خان نے شروع کی تھی سرسید احمد خان کون تھے وہ بھی ہے ایک مسلم ہمارے تھے مسلم قائد تھے ہندوستان کے اندر ہی اور انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور اس کا مقصد کیا تھا وہی نئی روح جو ہے وہ پھونک دینا مسلمانوں کے اندر ہندوستان کے ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا مسلمانوں کو اور یہ سمجھانا کہ بھائی آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیے اور یہی آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کے لئے کوشش کرنا اس سے پہلے ہم نے شاہ ولی اللہ کی تحریک کو دیکھا سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کو دیکھا اور فرائزی موومنٹ کو دیکھا اور اب یہ چوتھی تحریک جو ہے وہ علیگڑ موومنٹ یہ چل رہی ہے یہ ریوائیولیس موومنٹ تھی برحال تو علیگڑ موومنٹ شروع کرتے ہیں علیگڑ کیا ہے علیگڑ شہر کا نام ہے بھائی ٹھیک ہے کہاں پر ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا جو ہے اس کے جو صوبے ہیں ریاستیں ہیں ٹھیک ہے ان میں ایک انڈیا کے نورت پر اگر یہ پورا انڈیا کا میپ آپ کنسیڈر کر لیں یہ انڈیا کا میپ ہے تو یہ نورت ہے یہ ساؤت ہے یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے تو نورتھ والی سائیڈ کے اوپر یہاں پر ان کی ایک سٹیٹ ہے جس کو جو ہے وہ اتر پردیش یا یوپی کہا جاتا ہے یہ پردیش کے نام کی پانچ ریاستیں ہیں ٹھیک ہے بھئی اتر پردیش ہے مدھیہ پردیش ہے آندھرا پردیش ہے عرونہ چل پردیش ہے ہیمہ چل پردیش ہے یہ پورے انڈیا میں مختلف جگہوں پر ہیں اس کا نام ہے یوپی اتر پردیش یہ نورتھ والی سائیڈ پر ہے اور اس کا یہ شہر ہے یہ علی گڑھ موومنٹ جو ہے علی گڑھ جو ہے تو یہی سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اسی لئے اس تحریک کا نام بھی علی گڑھ موومنٹ رکھا گیا اب میرے ساتھ ساتھ رہیے بہت قیمتی چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے بے حد آپ کی سوچ سے زیادہ اہم ہیں آپ سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ جوب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے یہ بہت زیادہ اہم شروع کرتے ہیں بریٹش ہے ٹیکن اوور پاور اینڈ لیڈرشپ بریٹش نے جو ہے وہ ٹیکن اوور کا مطلب یہ ہے کہ چھینی تھی کس سے چھینی تھی ٹیکن اوور پاور طاقت جو ہے وہ چھینی تھی اینڈ لیڈرشپ اور لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رولر ہے جو حاکمیت ہے ٹھیک ہے آف دا سب کانٹیننٹ برے صغیر کی فروم دا مسلمس مسلمانوں سے دے کنسیڈرڈ مسلمس ایس دیئر سٹرونگ اپوننٹ اینی می دے کنسیڈرڈ وہ سمجھتے تھے مسلمانوں کو ایس دیئر سٹرونگ اپوننٹ اینڈ اینی می کیونکہ بھئی مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی ہے تو آبیسی بات ہے کہ آپ کس کو جو ہے اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھیں گے سٹرونگ اپوننٹ کا مطلب ہے سب سے بڑا مخالف اینڈ اینی می اور دشمن تو مسلمانوں کو سمجھتے تھے حکومتی مسلمانوں سے شینی تھی بھئی انگریزوں نے آفٹر دا وار آف انڈیپنڈنس ان ایٹین ففٹی سیون اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد یہ جنگ ازادی کا بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ جنگ ازادی ہندوستانیوں نے مل کے لڑی تھی ہندو مسلمان سکھ یہ سب ایک ہی جگہ اکھٹے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی لیکن یہ ہار گئے تھے آفٹر دا وار آف انڈیپنڈنس ان ایٹین ففٹی سیون مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ بکیم وکٹیم مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ برہ سغیر کے مسلمان بکیم بن گئے بکیم کا مطلب بن گئے بکیم وکٹیمز شکار آف ایٹروسٹیز مظالم کے آف دا بریٹش انگریزو کے انگریزو کے ایٹروسٹیز مینز مظالم ظلم تو مسلمان جو ہے وہ وکٹیمز مطلب شکار ہو گئے کس کے بریٹش یا انگریزو کی ظلم و ستم کا شکار ہو گئے مسلمان اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمس ورڈ ڈینائیڈ دیر ریلیجیس ایکنومک سوشل اینڈ ایڈوکیشنل رائٹس مسلمانوں پر دروازے بند کر دیئے گئے مسلمس ورڈ ڈینائیڈ ان کو انکار کر دیا گیا ڈینائیڈ کا مطلب ہے انکار کر دینا منع کر دینا ٹھیک ہے مسلمس ورڈ ڈینائیڈ دیر ریلیجیس ان کا ان کے مذہبی پولیٹیکل ان کے سیاسی ایکنومک ان کے معاشی سوشل ان کے معاشرتی اینڈ ایڈوکیشنل اور ان کے تعلیمی رائٹس حقوق یعنی کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان سے ان کو یہ حقوق ان کو دینے سے انکار کر دیا گیا کون سے حقوق جو ان کے ریلیجیس حقوق ہیں ریلیجیس رائٹس ہیں پولیٹیکل رائٹس ہیں سیاسی حقوق ہیں ایکنومک رائٹس ہیں معاشی حقوق ہیں سوشل رائٹس ہیں معاشرتی حقوق ہیں اینڈ ایڈوکیشنل رائٹس اور تعلیمی حقوق ہیں ٹھیک ہے بھئی ایکنومک کا مطلب ہے معاشی معاشیات اس کا کیا مطلب ہے کھانا پینا کاروبار وغیرہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں سوشل مطلب معاشرتی جس سوسائیٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی آپ کے کچھ حقوق ہیں ٹھیک ہے ایجوکیشنل آپ کی تعلیم کے بھی کچھ حقوق ہیں ریلیجیس آپ کے مذہبی حقوق بھی ہیں پولیٹیکل آپ کے سیاسی حقوق بھی ہیں سیاسی حقوق کا مطلب پولیٹیکل کا کیا مطلب ہے یہاں پر یہ بات سمجھ جائے جب بھی پولیٹیکل کا ورڈ آئے تو اس کا آسان سا مطلب ہوتا ہے پاور آپ کو کتنا اختیار ملنا چاہیے کتنا اختیار آپ کو نہیں ملنا چاہیے اسی سے ورڈ پولیٹیکل سے پولیٹیکس جو ہے وہ اور پولیٹیکل سسٹم منتا ہے یہ ورڈ جو ہے آپ کی پاکستان سٹیڈی کے گرد گھومتا ہے میں نے شروع میں بتایا تھا پاکستان سٹیڈی اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ کی گرپ ہونی چاہیے بہت اچھی جیوگرافی پہ نمبر ٹو ہسٹری پہ اور نمبر تھری پولیٹیکس پہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہوتا ہے ڈیمکریسی کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے اپر ہاؤس لوور ہاؤس کیا ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے کیا کام ہوتے ہیں ووٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے لیجس لیچر کیا ہوتا ہے جوڈیشری کیا ہوتی ہے ایگزیکٹیف کیا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پوری سیریز بنے گی ویڈیو کی پاکستان جو ہے وہ ایسے نہیں بنا یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے میری میکنگ آف پاکستان کو سمجھنا ہے نا تو ان تین چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جیوگرافی ہسٹری اور ان میں سب سے اہم پولیٹیکس اگر آپ کو سیاست پسند نہیں ہے تو آپ پاکستان سٹیڈی کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ پولیٹیکل ہی جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا انگریزوں سے ہندووں سے ایسے ہی نہیں ملا تھا کوئی جنگ نہیں لڑی تھی قائد آزم نے کہ پسٹول نکال کے شروع ہو گئے تھے مسلمانوں ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ساری کی ساری جو جنگ تھی یہ سیاسی جنگ تھی پولیٹیکس تھی جی آپ پولیٹیکس سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوراں یہ پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں اور ان کے یہ کام دھندی ہے تو منافقت کرتے ہیں پولیٹیکس تھوڑی کوئی کرتے ہیں پولیٹیکس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے یہ بڑا پیارا سبجیکٹ ہے پولیٹیکس بھئی تو اس میں کانسٹیٹیوشن آئین کیا ہوتا ہے آئین کی شکیں کیا ہوتی ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اور ہندووں نے بھی آزادی حاصل کی تھی انگریزوں سے تو انگریز جو ہیں وہ کہاں کے رہنے والے ہیں وہ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں تو انگلینڈ کے اندر کیا نظام حکومت چل رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جو نظام حکومت انگلینڈ میں چل رہا ہے بھائی ایس ایس وہی نظام حکومت انہوں نے انڈیا میں لاؤنچ کیا تھا انڈیا پر قبضہ کرنے کے بعد تو اس سارے سینریو کو سمجھنا پڑے گا اور وہی نظام حکومت بدقسمتی سے انڈیا میں بھی نافذ ہو گیا تقسیم کے بعد آزادی ملنے کے بعد اور وہی نظام حکومت پاکستان میں بھی نافذ ہو گیا جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں ڈیموکریسی کہتے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ آگے چل کے پوری سیریز بنے گی اس کی ٹھیک ہے تو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار رہیے گا ورنہ آپ بھول جائیں آپ پاکستان سٹیڈی آپ پڑھ پائیں گے سمجھ پائیں گے کہ یہ ہے کیا برحال یہ ہو گیا بھئی آگے چلتے ہیں اب میرے ساتھ رہیے گا this left the muslims in fear and despair this left the muslims اس کی وجہ سے مسلمان خوف میں مبتلا ہو گئے fear خوف میں مبتلا ہو گئے and despair اور مایوسی میں مبتلا ہو گئے ہر ورڈ کا exact اردو مطلب بتاؤں گا on the other hand اور دوسری طرف Hindus join hands with the British ہندووں نے جو ہے وہ join hands with the British انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا and advanced اور آگے بڑھتے چلے گئے in all spheres of life زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی کے جتنے بھی شعبے تھے ان سب میں جو ہے وہ ہندو ہندووں نے جو ہے وہ انگریزوں سے ہاتھ ملایا اور زندگی کے تمام شعبوں میں وہ آگے بڑھنے لگے ابھی زندگی کے تمام شعبے کیا تھے پانچ کے تو میں نے ابھی آپ کو لیے تھے religious مذہبی آزادی اندووں نے enjoy کی political سیاسی آزادی اندووں نے enjoy کرنا شروع کر دی economic معاشی آزادی جو ہے وہ اندووں نے enjoy کرنا شروع کر دی government jobs وغیرہ جو ہے وہ اندووں کو ملتی تھی اور مسلمانوں کو نہیں ملتی تھی بعد میں ملنا شروع ہوئی social معاشرتی جو ہے وہ حقوق ان کو ملنے لگے اور educational اور تعلیمی اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ زندگی کے یہ سارے کے سارے لواز مات جو ہے اس کو enjoy کرنے لگے in these circumstances ان حالات میں سر سید احمد خان 1817 1898 یہ ان کا time period ہے 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے اور 1898 میں 1898 میں سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا تھا تو in these circumstances ان حالات میں سر سید احمد خان felt sorry محسوس بہت انہیں افسوس ہوا felt sorry کا مطلب یہ ہے کہ افسوس ہوا سر سید احمد خان کو at the sad state of muslims sad state sad کا مطلب یہ ہے کہ افسوسناک state کا مطلب ہے حالت مسلمانوں کی اس افسوسناک حالت پہ بہت زیادہ دکھ ہوا felt sorry بہت زیادہ دکھ ہوا of muslims and started اور شروع کی سر سید احمد خان نے an awakening movement for them ان کو جگانے والی تحریک awakening movement جگانے والی تحریک کا آغاز کیا سر سید احمد خان نے his movement is known as illegal movement ان کی اس تحریک کو کیا نام دیا جاتا ہے illegal movement the falling or the main objectives of this movement اب یہ آگے آنے والے مندرجہ زیل آگے آنے والے جو کیا ہیں main objectives ہیں خاص خاص مقاصد ہیں اس movement کے page number 18 پہ آجائیے اور ان چار headings کو دیکھ لیجئے پہلا مقصد جو تھا general awareness جینرل awareness یہ پہلا سٹیپ تھا general awareness کا کیا مطلب ہے میں اس کو کہتا ہوں awareness is the first step آگاہی سب سے پہلا قدم ہونا چاہیے آپ کا آپ پہلے لوگوں کو آگاہ کریں آگاہ کریں ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں ان کو inform کریں آگاہ کا مطلب ہے aware کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتانا ان کو سمجھانا ٹھیک ہے تو general کا مطلب ہوتا ہے arm awareness کا مطلب ہوتا ہے آگاہی آگاہی پہلا objective یہ تھا general awareness arm آگاہی دوسرا establishing goodwill with British اچھے تعلقات establishing goodwill goodwill کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی exact اس کا اردو مطلب ہے goodwill کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی اچھی نیت رکھنا اچھا تعلق بنانا ٹھیک ہے with British انگریس کے ساتھ with British سمجھ میں آرہی ہے بھا نینی کے سرسید احمد خان یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی آپ غلام ہیں ابھی آپ power میں نہیں ہیں مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے ابھی power میں آپ کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے انگریس کر رہا ہے تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات آپ قائم کریں لڑائی جگڑے کا فائدہ تھوڑی ہے بیچ کا رستہ نکالنا پڑے گا جذبات میں مت آئیں ٹھیک ہے پیج نمبر ایٹین پہ سی میں کہہ رہے ہیں motivation for modern knowledge تیسرا جو مقصد تھا یہ objectives objectives motivation motivation کا مطلب ہوتا ہے تحریک پیدا کرنا کسی کو motivate کرنا guide کرنا سمجھانا کس چیز کے حوالے سے سمجھانا کس کی لئے guide کرنا for modern knowledge for modern knowledge جو جدید تعلیم ہیں modern کا مطلب ہے جدید knowledge کا مطلب ہے تعلیم motivate کرنا مسلمانوں کو سمجھانا ٹھیک ہے guide کرنا کہ بھائی جدید تعلیم جو ہے وہ آپ حاصل کریں اور آخر آخر میں جو چوتھا objective ہے چوتھا مقصد تھا اس نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں آمنے سامنے آجانے کا مطلب مطلب یہ ہے کہ اختلاف ہو جانا لڑائی ہو جانا سمجھا رہیے بات اس کا exact مطلب بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے مجھے ذہن میں نہیں آرہا میں دیکھ مجھے تعلیم جو ہے اس کے لیے تحریک پیدا کرنا متحرک کرنا ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے اور non confrontal politics ایسی سیاست نہیں کرنی جس میں آپ کسی دوسری political party کے آمنے سامنے آجائیں یا برطانیہ بریٹش کے آمنے سامنے آپ آجائیں یا لڑائی جھگڑے کا کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ پہلو نکلتا ہو ایسا کوئی بھی معاملہ ہو جہاں پر لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو اختلافات کا معاملہ ہو تعلقات خراب ہونے والا معاملہ نکلتا ہو دوسری political parties کے ساتھ یا بریٹش کے ساتھ تو ایسی politics جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی یہ تھا مقصد اب چلتے ہیں یہاں پر اس کے بعد جنرل awareness پیج نمبر 18 کھول لیجی سر سید احمد stressed upon the Muslims that سر سید احمد زور دیا stressed کا مطلب ہوتا ہے زور دی نا سر سید احمد stressed upon the Muslims سر سید احمد مسلمانوں پر زور دیا کرتے تھے that their golden era ان کا golden era سنہری دور era کا مطلب ہوتا ہے دور time period golden کا مطلب gold سے نکلا ہے سنہری دور that their golden era had passed ان کا سنہری دور گزر چکا past کا مطلب گزر چکا and now they were ruled by the British and now they were ruled اور ان پر حکومت کون کر رہا ہے اب ruled مطلب حکومت کر رہا ہے کون حاکم ہے ان کے اوپر ان کے اوپر ان کے اوپر انگریز دور جا چکا ہے they should accept this ground reality اس حقیقت کو انہیں قبول کر لینا چاہیے accept مطلب قبول کر لینا this ground reality اس حقیقت کو instead of living in past ماضی میں زندہ رہنے سے بہتر ہے instead مطلب بہتر ہے of living in past ماضی میں زندہ رہنے سے they should look at their present ان کو اپنے حال کی طرف نظر کرنی چاہیے اور مستقبل کے کامیابیوں کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے plan کرنا چاہیے منصور بنانا چاہیے in this way اس طرح سے سرسید tried to improve the lot of the Muslims سرسید tried سرسید نے کوشش کی to improve بہتر بنانے کی the lot of the Muslims مسلمان کو the lot of the Muslims Lord کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بکسرت مسلمانوں کو بی میں آجائیے establishing good will with British برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم کرنا سرسید emphasize emphasize کا مطلب ہوتا ہے زور دینا سرسید emphasize سرسید نے زور دیا کس چیز کے اوپر the need for maintaining friendly relations with the بریٹش the need for maintaining ضرورت ہے کس چیز کی for maintaining کہ آپ جو ہے وہ بنا کے رکھیں maintain مطلب بنا کے رکھیں friendly relations دوستانہ تعلقات with the British انگریزوں کے ساتھ to earn their good will تاکہ اچھے تعلقات آپ کو ملیں گے تو پھر یہ ہے کہ good will آپ کو ملے گی نیک نیتی ملے گی اس کا فائدہ ملے گا آپ کو he tried to convince the British he tried انہوں نے کوشش کی to convince سمجھانا یقین دلانا convince کا مطلب ہوتا ہے قائل کرنا exact اردو مطلب ہے convince کا قائل کرنا he tried to convince the British انہوں نے انگریزوں کو قائل کرنے کی کوشش کی that the Muslims alone were not responsible for the war of 1857 کہ صرف مسلمان ہی جو ہے وہ 1857 کی جنگ ازادی کے ذمہ دار نہیں تھے responsible مطلب ذمہ دار 1857 کی جنگ ازادی جس میں سب لڑے تھے اور انگریز اس کو غدر کا نام دیتے ہیں انڈیان revolt اور ہندوستانی سب جو ہندو مسلمان سب تھے وہ اس کو کس کا نام دیتے تھے جنگ ازادی کا ہندوز اور دوسری اقوام نے انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اس جنگ کے اندر حصہ لیا تھا ان آرڈر تو کلیر دا ڈاوٹ سم دا مائن بریٹیش ان آرڈر تو اس مقصد کے لیے تو کلیر دا ڈاوٹ کہ یہ جو شکوک و شبات ہیں ان کے ڈاوٹ سم دا مائن بریٹیش انگریزوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبات ہیں سر سید احمد خان wrote اپ پمفلٹ سر سید احمد خان نے ایک کتاب چا لکھا پمفلٹ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی سی کتاب ٹھیک ہے دا کاؤز آف انڈین ریوالٹ اور اس کا نام کیا تھا دا کاؤز آف انڈین ریوالٹ کاؤز مطلب وجوہات آف انڈین ریوالٹ یہ جو بغاوت ہند ہوئی تھی بغاوت ہند جو ہوئی تھی انڈین ریوالٹ جو ہوئی تھی ہی پوائنٹڈ آؤٹ ستاون کی جنگ کے اب یہ پانچ پوائنٹ ہیں آپ سن لیجی دا پرفورمنس آف بریٹش گورنمنٹ بریٹش گورنمنٹ کی جو پرفورمنس تھی جو ان کا کردار تھا پرفورمنس مطلب کردار ان کا کام تا پرفورمنس آف بریٹش گورنمنٹ وہ بلو دا ایکسپیکٹیشن آف پیپل انگریز انگریز حکومت کی جو پرفورمنس تھی وہ ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں توقعات کو انڈین پیپل ہندوستانی لوگوں کی توقعات سے نیچے تھی بلو انڈ پیپل ور اینوائیڈ اور لوگ ناراض تھے اینوائیڈ مطلب ناراض تھے آن دس اکاؤنٹ اس وجہ سے اکاؤنٹ مطلب وجہ دا لوگوں کے مسائل کو سمجھنے میں انڈرسٹینڈ مطلب سمجھ نہ کیونکہ رابطہ نہیں تھا میل ملاپ نہیں تھا ٹھیک لیزان کا مطلب ہوتا ہے میل ملاپ یا رابطہ نوٹ کر لیجیے ذرا کیونکہ عوام الناس اور حکومت کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا کہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور ہندوستانی اپنا مسئلہ بریٹش گورنمنٹ کو بتائیں اور بریٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ہندوستانیوں کا مسئلہ سن کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ جس کے تحت عوام اور حکمران ایک جگہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے مسئلے بتائیں تیسرا پوائنٹ کیا ہے حکومت کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا لوگوں کی فلا ہو بہبود کے لیے کام کرنے والا ویل فیر کا مطلب ہوتا ہے فلا ہو بہبود ٹھیک ہے دا پی پل ان جنرل لوگوں کی بات کریں تو وہ عام طور پر جس میں سب لوگ آگئے اس کا مطلب ہے جتنے ہندوستانی ہیں اگر ان کی بات کی جائے اور ان لوگوں میں ہندوستانی وں کا مطلب نمبر نمبر پوائنٹ پوائنٹ ہے ایسے زابطے اور قوانین قوانین لاؤز اور ریگولیشن آپ ایک ہی ورڈ سمجھ لیجیے فیلال لاؤ اور ریگولیشن دونوں کا مطلب ایسے قوانین ایسے قانون نافذ کر دیئے تھے حکومت نے جو برعکس تھے خلاف تھے which were contrary جو برعکس تھے to the customs and traditions of the people of the sub continent برے صغیر کے لوگوں کے رسم و رواج اور روایات کے خلاف تھے ایسے قوانین نافذ کر دیئے تھے حکومت نے customs کا مطلب ہے رواج اور traditions کا مطلب ہوتا ہے روایات نمبر فائیف پہ دیکھئیے یعنی کہ حکومت کی جو حکومت کا جو administration unit ہے جو مطلب کیا ہوا اس کا حکومت کا وہ حصہ جو کہ حکومت ہم کہتے ہیں نا حکومت سارا جو ہے وہ گورنمنٹ سارا کام کر رہی ہے اسی بات نہیں اس وقت گورنمنٹ سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے کی بات بتا ہوں گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ نہیں جتنا بھی گورنمنٹ کا staff ہے اس کے اندر سے سارے لوگ نظام نہیں چلا رہے کچھ لوگ ہیں جو کہ نظام کو چلا رہے ہیں باقی لوگ ہیں جو اس نظام کو چلانے میں help کر رہے ہیں تو administration unit جو ہے حکومت کا وہ ہے جو کہ نظام چلا رہا تو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ administrative system جو ہے حکومت کا اس کے اندر anti social elements ہیں anti social مطلب ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پر elements کا مطلب تو جو ہر ہوتا ہے لیکن یہاں پر element کا مطلب ہے لوگ یعنی کہ آسان لفظوں میں حکومت کی administration میں حکومت کی انتظامیہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن اچھا نہیں ہے جو anti social ہیں مطلب یہ کہ وہ society کے اندر جس طرح لوگ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں تو آپ کی انتظامیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو عوام الناس ہے اور یہ جو ان کی society ہے یہ جو ان کا معاشرہ ہے یہ آپ اس میں پیار و محبت سے رہے تو اس کو کہا جاتا ہے anti social elements ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ society یا معاشرہ پروان چڑھے society یا معاشرہ کس کو کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ آپس میں مل جلکے رہتے ہیں تو یہ بات ہے کہ آپ کی administrative system کے اندر ایسے elements موجود ہیں جو نہیں چاہتے معاشرے کے اندر کہ لوگ آپس میں پیار و محبت سے رہیں اور یہ elements created انہوں نے کیا کیا لوگوں کے اندر بے اتمنانی پیدا کی among the people لوگوں کے درمیان their objective was to create a situation of conflict their objective ان کا مقصد کیا تھا to create a situation کہ ایسی صورتحال پیدا کی جائے of conflict تنازع کی conflict کا مطلب ہوتا ہے تنازع کہ تنازع والی situation جو between the British and the people of India for selfish motives آپ کی انتظامیہ کے اندر ایسے element موجود ہیں جو برطانوی حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے وہ میل ملاب نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ برطانوی حکومت اور عوام کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑا چلتا رہے اس جو اپنے ذاتی مقاصد کے فائدے کے لیے چاہتا ہے کہ برطانوی حکومت اور عوام کے درمیان لڑائی چلتی رہے selfish motives خود غرض آنا مقاصد selfish کا مطلب خود غرض motives کا مطلب مقصد مقاصد ٹھیک ہے بھئی تو یہ تھا اس کے اندر جس کے اندر یہ بات کی گئی یہ پانچ ریزن تھے یہ آپ دوبارہ سن کے ذہن نشین کر لیں جو سرسید احمد خان نے بتائے تھے کہ 1857 کی جنگ ازادی کیوں لڑی گئی تھی پہلی تو انہوں نے یہ بات بولی کہ حکومت برطانیہ کی پرفارمنس لوگوں کی توقعات پر نہیں اتر رہی تھی دوسری وجہ انہوں نے بتائی تھی کہ لوگ جو ہے وہ آپ کیونکہ عوام اور حکومت کے درمیان کوئی رابطے کا انتظام نہیں تھا اس لئے عوام اپنے مسئلے جو ہے وہ حکومت کو بتا نہیں پا رہے تھے تیسری وجہ انہوں نے کیا بتائی تھی کہ حکومت کے پاس عوام کی فلاو بہبود کا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں ٹھیک چوتھا انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ آپ نے ایسے قانون نافذ کر دی ہیں ہندوستان کے اندر جو ہندوستان کے رہنے والوں کے رسم و رواج کے بلکل خلاف جا رہے ہیں اور پانچوا پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی حکومت کے اندر ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو انٹی سوشل ذہنیت رکھتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان لڑائی جھگڑا چلتا رہے اور اس لڑائی جھگڑے سے ہم اپنا ذاتی فائدہ اٹھاتے رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا جو ہمارے پاس آجاتا ہے موٹیویشن فور موڈرن نالج جنرل آویئرنس ہو گئی عام آگاہی ٹھیک ہے اس کے بعد برطانیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیں قائم کرنے انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیئے مسلمانوں کو ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے ریزن اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی بتایا اور اس کے بعد پھر موٹیویشن فور موڈرن نالج جدید تعلیم مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیئے اس کے اوپر موٹیویٹ کرنا ہندوستانیوں کو مسلمانوں کو سر سید واس فولی کونوینس کونوینس کا مطلب یہ ہے کہ یقین تھا فولی کونوینس سر سید کو مکمل یقین تھا کہ انلیس مسلم ان سب کونٹیننٹ ریسی ایڈوکیشن اور موڈرن سانٹیفک نالج وہ ریمین بیک ورڈ کہ مسلم انلیس انلیس کا مطلب ہوتا ہے جب تک کہ انلیس جب تک کہ مسلم ان سب کونٹیننٹ برے صغیر کے اندر جو مسلمان ہیں جب تک کہ ریسی ایڈوکیشن کہ وہ حاصل کریں تعلیم اور جدید سانٹیفک نالج اس کو سیکھیں لرن مطلب سیکھنا موڈرن جدید سانٹیفک نالج سائنسی تعلیم ریمین کا مطلب ہوتا ہے رہنا تو وہ کیا رہیں گے ریمین بیک ورڈ بیک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پسماندہ پرانے خیالات کے آگے نہیں بڑھ پائیں گے رہیں گے بیک ورڈ پسماندہ and will be unable to compete with non muslims and will be unable to compete with non muslims کہ non muslims کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس قابل نہیں بن پائیں گے کہ non muslims کے ساتھ مقابلہ کر انہوں نے سرسید احمد خان نے زور دیا ان کے اوپر to شو انٹرسٹ کہ اپنی دلچسپی ظاہر کریں شو مطلب ظاہر کرنا انٹرسٹ مطلب دلچسپی ان لرننگ انگلیش لینج انگریزی زبان سیکھ نے کے لیے اس سے کیا ہوگا to بینیفیٹ فروم دا سائنٹیفک نولیج اور جب آپ کو انگریزی زبان آ جائے گی to بینیفیٹ تو آپ فائدہ اٹھا پائیں گے سائنٹیفک نولیج سائنسی علم سے اب جتنا سائنٹیفک نولیج ہے بھئی کس زبان میں لکھا ہوا انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہیں اگر آپ انگریزی زبان ہی نہیں آئے گی تو آپ فیزکس کیمیسٹری بائیلوجی اس کو پڑھ کے کیسے سمجھیں گے اور ان کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سائنس کا علم کیسے آئے گا سمجھ میں آرہی یہ بات آپ یہی کام میں بھی تو کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں ابھی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں ہر ورڈ کا آپ کو الگ مطلب سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو انگریزی زبان پر عبور حاصل ہو جب آپ انگریزی زبان پر عبور حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ رٹہ سسٹم سے نکل جائیں گے سمجھنے کی طرف چلے جائیں گے پھر آپ یاد نہیں کریں گے پھر آپ سمجھیں گے سمجھنے کے بعد اپنے الفاظوں میں خود ہی لکھیں گے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ بک کھولی پڑھا اور سمجھ لیا کہ اس میں کیا لکھا جارہا ہے آپ کو اگر انگریزی زبان آ جائے تو برحال آگے کیا ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قائم کی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی ایک ادارہ تھا جو انہوں نے قائم کیا اور یہ ادارہ اس کا نام ہی سائنٹیفک سوسائٹی رکھا گیا کہاں پر غازی پور میں اتر پردیش کے اندر یہ علی گڑھ کے ساتھ ہی نزدیک میں ایک دوسرا شہر ہے جس کو غازی پور کہا جاتا ہے 1862 سائیٹی کانشفٹ ہوگئی علی گڑھ دا ابجیکٹیف دا سوسائٹی اس سوسائٹی کے مقاصد کیا تھے وال ٹو ٹرانسلیٹ دا اسٹینڈرڈ وارکس آف مارڈرن نالیج انٹو اردو کے ترجمہ کیا جائے اسٹینڈرڈ وارکس آف مارڈرن نالیج جو مارڈرن نالیج جدید علم اس کا ترجمہ کیا جائے انٹو اردو اردو زبان میں آفٹر وارڈ اس کے بعد سرسید اسٹیبلشڈ آئی سکول ان علی گڑھ سرسید نے علی گڑھ کے اندر ایک سکول بھی قائم کیا انگلینڈ میں جو کیمبرج یونیورسٹی ہے اس کے نمونے کے طور پر اس کے جیسا اس کو موڈل کے طور پر کیمبرج یونیورسٹی جیسا سسٹم ہے ایسا ہی ہم یہاں پر اسکول کھولیں گے جو کے بعد میں کس لیول پر چلا گیا یہی اسکول اس کا کیا نام رکھا گیا محمد انگلو اورینٹل کالج ما او کالج بعد میں یہ اسکول کیا بن گیا کالج بن گیا اور اس کا نام کیا تھا محمد انگلو اورینٹل کالج ایم اے او کالج ٹھیک ہے بھئی آخری پوائنٹ سرسید احمد خان کی آخری مقصد جو تھا اس علیگر موومنٹ کا وہ بھی سن لی جئے کہ کسی بھی قسم کی محاز آرائی والی سیاست نہیں کرنی کسی بھی صورت محاز آرائی لڑائی جھگڑا اپنے حکومت کے ساتھ کرنا ہے نون کنفرنٹل پولٹکس ہونی چاہیے سرسید ایڈوائز دھ مسلم سرسید نے سمجھایا نصیحت کی مسلمانوں کو to keep themselves keep مطلب رکھیں themselves خود کو away from indulging away دور from indulging indulge کا مطلب ہوتا ہے غرق ہو جانا کسی کام کے اندر غرق ہو جانا کسی کام کے اندر مصروف ہو جانا انڈلج کا یہ مطلب ہوتا ہے سرسید احمد خان مسلمانوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ آپ نے دور رہنا ہے کہ آپ غرق نہ ہو جائیں indulge نہ ہو جائیں into politics سیاست کے اندر till جب تک کہ the time they were established جب تک کہ وہ established position پہ نہ آجائیں مطلب آسان لفظوں میں پہلے اپنی تعلیم پہ دھیان دیں اب یہ آپ چھوٹے ہیں politics میں حصہ نہ لیں جب آپ بڑے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیں آپ اچھی پوسٹ پر آجائیں اپنی جگہ پہ آجائیں طاقت پکڑ لیں اب آپ politics میں حصہ لیں and the pleasant relations pleasant مطلب خوش گوار relations تعلقات between the Muslims and the English men English man مطلب وہی انگریز and the pleasant relations اور خوش گوار تعلقات between the Muslims and the انگریز من مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان were cultivated cultivated کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کاشت کرنا زمین کو کاشت کرنا اس کو ہم کہتے ہیں cultivate کرنا زمین کو تو cultivation جب زمین کی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے فصلیں گروہ کرتی ہیں تو یہاں پر بھی اچھے خوش گوار تعلقات سرسید یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں should concentrate ان کو توجہ رکھ دینی چاہیے concentrate کا مطلب ہے توجہ دینا should concentrate on receiving education کے اپنی تعلیم کے حصول کے اوپر توجہ دیں and avoid political wrangling اور یہ جو ہے wrangling کا مطلب جو ہے یہاں پر ہمارے پاس بحث یا جھگڑا اس کا بھی مطلب لکھ لیجئے wrangling مطلب بحث کرنا یا جھگڑا تو کیا کہہ رہے ہیں سرسید کہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں should concentrate on receiving education تعلیم کے حصول پر توجہ دیں and avoid avoid کا مطلب یہ ہے کہ دور رہیں بچائیں and avoid political wrangling اور یہ جو سیاست کی لڑائی ہے اپنے اس کو avoid کریں اس سے دور رہیں اس کے بعد اگلا topic ہمارا یہ سرسید حمد خان جو ہے والیگر موومنٹ کا part two جو ہے وہ آئے گا features of الیگر موومنٹ اس میں دو feature ہیں اس کے بعد development of two nation theory جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور like no subscribe only share